سبسکرائب کیجئے سمارٹ حمد فور یو چینل کو اور دوائیے اس گھنٹے کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارا لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے ہلو فرائیم جسے جہمد کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ حمد فور یو تو اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ نے نیو ایکاؤنٹ اوپن کیا ہوا ہے ایش ٹی ایف سی بینک میں آن لائن کیا ہوا ہے یا پھر آپ بینک پر جا کے آف لائن آپ نے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کا موبائل اپلیکیشن ہے جسے کہ آپ یہاں پر ساری فیسلیٹی کو یوز کر سکتے ہیں جو بھی ایش ٹی ایف سی بینک پروائیڈ کراتا ہے جتنے بھی آپ کے بینک ہوتے ہیں ان سبھی کا موبائل اپلیکیشن ہوتا ہے اسی پرکار سے آپ کا ایش ٹی ایف سی بینک کا بھی موبائل اپلیکیشن ہے تو آپ یہاں پر موبائل اپلیکیشن میں کس طرح سے ریجسٹیشن کریں گے کس طرح سے لاغن کریں گے تو یہاں پر میں آپ کو step by step process بتاؤں گا تو چلی ویڈیو کو start کرتے ہیں ویڈیو کو start کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے request ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو like نہیں کیا تھا اس ویڈیو کو نیچے آپ کو like ڈن دیکھ رہا ہوگا اس پر آپ click کر دیجئے گا اور یہاں پر آپ کو right club میں subscribe ڈن دیکھ رہا ہوگا اس پر click کرنے کے notification bell کو on کر دیجئے گا جس سے کہ آپ کو سبھی ویڈیو کی notification مل سکے آپ کو کیا کرنا ہے اس ویڈیو کی resolution میں HTFC bank کا جو mobile application ہے اس کا link مل جائے گا یا پھر آپ کیا کیجئے گا play store پر جا کے بھی اس کو search کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو search کرنا ہے HTFC bank تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کو app دیکھے گا HTFC bank mobile banking کا تو اس کو آپ یہاں پر install کر لیجئے گا میں نے اس کو install کر لیا ہے اس لئے یہاں پر open ہو کے آ رہا ہے میں open پر click کر دیتا ہوں جیسے ہی آپ open پر click کریں گے تو یہاں پر آپ کو introduction show کرے گا آپ کو یہاں پر tutorial دکھائے گا تو اس کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نیچے اس کی introduction پر آپ click کر دیجئے گا میں نے یہاں پر click کر دیا ہے اور click کریں گے تو یہاں پر آپ کا بول رہا ہے کہ device کا location کے لیے تو یہاں پر آپ کو option مل جاتا ہے کہ while using this app اور only this time تو یہاں پر میں کر دیتا ہوں app کے لیے تو یہاں پر آپ کو customer ID fill کرنا ہوگا آپ کو customer ID آپ کی passbook میں آپ کی جو checkbook ملتی ہے اس میں آپ کو customer ID مل جائے گا اور یہاں پر آپ کو password بھی ملتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ یہاں پر offline اپنے bank پر جا کے اس کو account open کیا ہوگا تو آپ کو password بھی ملتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس password نہیں ہے یا بھول گئے ہیں تو کیا کیجئے گا آپ کو یہاں پر ڈرنے کی ضرورت نہیں یہاں پر آپ کو forget password کا option مل جاتا ہے تو یہاں پر forget password پر click کیجئے گا تو جو بھی موبائل نمبر یا اور email ID آپ کا link ہوگا اس پر OTP آئے گا OTP آپ یہاں پر fill کر دیجئے گا اور اپنا یہاں پر password بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو customer ID اور یہاں پر password fill کر کے login پر click کر دینا ہے تو میں یہاں پر login کر چکا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کو introductions ہو کر رہا ہوگا جیسے کہ یہاں پر دیا ہوا ہے click to navigate to payment account investment your portfolio یہاں پر جو three lines دی ہوئی ہیں click here to find transaction and other account details ٹھیک ہے یہ آپ کا tutorial دیا ہوا ہے تو ہم یہاں پر next پر click کرتے رہیں گے اور یہاں پر دیکھتے رہیں گے یہاں پر favorite کا option دیا ہوا ہے view list of transaction marked as favorite for quick access next پر click کر دیجئے گا پھر یہاں پر آپ کو ساری information دیکھنے کو مل جائے گی next next پر آپ click کر دیجئے گا ٹھیک ہے done پر ہم لوگوں نے click کر دیا ہے اب یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو بہت سارے options دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اس طرح سے آپ یہاں پر login کر چکے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ bill payment کا option money transfer کا option add buy کا option کسی کو transfer کرنا ہے تو buy کر سکتے ہیں scan and pay کر سکتے ہیں recharge کر سکتے ہیں upi payment کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کسی کو biller add کرنا ہے تو یہاں پر biller بھی add کر سکتے ہیں یہاں آپ کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ سب سے اوپر left میں آپ کو three lines دکھ رہی ہوں گی اس پر آپ click کر دیجئے گا میں نے click کیا تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو pay کا option مل جاتا ہے جیسے کہ upi payment کرنا money transfer کرنا ہے recharge کرنا ہے save کا مل جائے گا account deposits کرنا invest کرنا ہے demand account mutual fund یہاں پر borrow مل سکتا ہے loan loan بغیرہ لینا ہے آپ کو یہاں پر profile کا option مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے یہاں پر آپ کو options مل جاتے ہیں تو اس طرح سے یہاں پر اپنے HDFC bank mobile application میں login کر سکتے ہیں تو I hope آپ کو پشنگ دیا اگر آپ کو ویڈیو پسنگ پیچھ دائے کے لیے اچھے ناکو subscribe کر لیجئے کہ یہاں پر آپ کو ڈیلی کچھ نہیں سکنگنے کے ملتا ہے notification bell go on کر لیجئے جس سے کہ آپ کو سوئی ویڈیو مل سکے thank you